سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو میں ہوں جوید قبال خشامدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک بہت اہم اور انٹرسٹنگ ہوگا آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کو لوسن کے بارے میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا لوسن کے اس طرح کی ہوتی ہے اور کہاں سے یہ توڑی جاتی ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کے بینیفٹس بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا کیا کام کرتا ہے لوسن کے اس طرح کی ہوتی ہے اس کے پتے وغیرہ کیسے ہوتے ہیں اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور یہ کہاں سے ملتی ہے اور اس کے پتے وغیرہ کیسے ہوتے ہیں یہ سب آپ کو بتاؤں گا اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا ہے کہ اس کے نقصانات وغیرہ کیا ہے یہ بتاؤں گا یہ کہ یہ گرم ہوتی ہے یا ٹنڈی ہوتے ہیں اس کے تاثیر کیسے اس کو گرین زبی کہا جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فیدے ہوتے ہیں اس کے ڈالنے سے پرندے وغیرہ ایکٹو وغیرہ رہتے ہیں اس میں ویٹمون وغیرہ بھرپور ہوتے ہیں لوسن میں لوسن کو آپ سافر ہوت کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ویکلی سافٹ ہوڑا بناتے ہیں اس میں آپ لوسن بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے پالک وغیرہ اوبلے چاوال استعمال کرتے ہیں آپ گندم وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کو ویکلی طور پر بھی استعمال کی جا سکتے ہیں لوسن کچھ میرا دوست لوسن اور پالک کو اکٹھتے ہی ڈال دیتے ہیں جیسے کہ پالک اور لوسن کو کاٹ کر ایک برتن میں ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک دن لوسن ڈالنا چاہیے اور دوسرے دن پالک ڈالنا چاہیے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن لوسن ڈے کر اور ایک دن چھوڑ کر آپ ان کو دے سکتے ہیں ایک ہی دن میں دونوں پالک اور لوسن نہیں ڈالنا چاہیے اس میں ایران ہوتا ہے اور ویٹرمند کی برپور مقدار ہوتا ہے جس کے جیسے اس کو موشن بھی لگ سکتے ہیں چلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوسن ہوتی کیسی ہے اور یہ کیسے کہاں سے ملتی ہے چلے چلتے ہیں دی دوستو میں آگیا ہوں لوسن کے کیت میں یہ دیکھیں لوسن ہی لوسن ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی پہچان بتاتا ہوں کہ لوسن کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سارا لوسن ہی ہے یہ دیکھیں یہ پورا لوسن کا کیت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جہاں تک نظر جا رہی ہے یہ سارا لوسن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گے اس کی پہچان کیسی ہوتی ہے یہ اصل میں بکری کا ایک چارہ ہوتا ہے جسے ہم بکریوں کو چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں یہ آپ کو گھاس کی دگان وغیرہ سے یہ آسانی سے مل جائے گا یہ دیکھیں اس کی پہچان میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے پتے تھوڑے سے گول ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سے سالد ہوتی ہے یہ ٹوٹی نہیں ہے یہ دیکھیں وہضP کی پہچان ہوتی ہے اس کے پتے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہاتھ ہوتی ہے اس کے نیچے سے پتہ شروع ہو جاتا ہے اینڈ تک پتہ ہی ہوتا ہے اس میں بٹمین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے دوسرے پالک بغیرہ سے اس میں اہرن بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ کس طرح ہم توڑتے ہیں اور اپنے بجیز بغیرہ کو ڈالتے ہیں جتنے مجھے ضرورت ہوگی میں اتنا توڑ لوں گا میں ابھی توڑتا ہوں آپ کے سامنے جی دوستو میں نے یہ توڑ لیا یہ دیکھیں مجھے اتنا ہی ضرورت تھی میرے پاس پچیس سے تیس پیار ہیں ان کے لئے یہ کافی ہے آپ اس کو زیادہ بھی نہ ڈالیں یہ گرم ہوتی ہے آپ کے بجیز کو اس سے موشن بھی لگ سکتے ہیں دیکھیں یہ کم ہی ڈالنی چاہیے یہ ایک ایک ہی ایک ہی جو اس کی تینی ہوتی ہے ایک پیار کو کافی ہو جاتی ہے زیادہ ڈالیں گے اس کو لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ اس میں وٹرمن اور ایرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے بجیز کو لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں یہ دوستوں میں لے آیا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوست سے ہی آ رہے ہیں اس کو دیکھیں یہ بڑی شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں جب میں ان کو ڈالوں گا اس کو سارا یہ کھا جائیں یہ دیکھنے بہت اتال ہو رہے ہیں اس کو کھانے کے لئے میں ابھی ڈالنے لگا ہوں اس کو ڈالوں گا پھر میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ کس طرح کا یہ دیکھیں میں نے ڈال لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایسا ایسا سارے برڈز نیچے آ جائیں یہ دیکھیں سارے نیچے آ گئے ہیں اور جو بھی اوپر بیٹھے زیادہ ایسا نیچے آ رہے ہیں یہ بڑے شوق اس میں وٹرمن کی تداز زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ گرم ہوتا ہے اور یہ اسٹیلین پرینڈوں کو جلدی ہیٹ پلاتا ہے جلدی بریڈنگ کرنے لگتے ہیں یہ گرم ہونے کے وجہ سے سردیوں میں پرینڈوں کو بچاتا ہے یہ سردیوں میں تقریباً یہ ایک ہفت میں تین بار ڈالا جاتا ہے میں تو تین بار ڈالتا ہوں تاکہ یہ سردیوں سے بچ سکیں اس کی تاثیر وغیرہ گرم بھی ہوتی ہے پرینڈوں کو کٹ کر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح میں ڈالا ہوا ہے آپ اس کو کٹ چھوٹے چٹو میں بھی ڈال سکتے ہیں بعض دوست میں اسے دھو کر بھی ڈالتے ہیں آپ اس کو دھو کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تو ایسی ڈال دیا ہے کچھ نہیں ہوتا میری پرینوں کو اس کے بہت زیادہ فیادے ہیں اس کا ایک فیادہ یہ بھی ہے کہ بجیز وغیرہ جب ٹوٹتے ہیں تو اس کے کھلانے سے پر وغیرہ ان سے نہیں ٹوٹتے اور اس کے جب بچے نکلتے ہیں تو اس کے کھلانے سے اس کے بچوں کے پر وغیرہ پورے نکلتے ہیں اور اس کے کھلانے سے انڈے میں بچے زیادہ نکلتے ہیں اگر آپ یہ نہیں ڈالیں گے تو انڈے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اس سے بجیز وغیرہ کے بچے اچھے نکلتے ہیں جو کندوں وغیرہ بچے نکلتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کم نکلتے ہیں یا زیادہ نکلتے ہی نہیں ہیں یہ دیکھیں اس سے کندوں وغیرہ بچے کم پیدا ہوتے ہیں یہ آپ صافت سے فوڈ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں تقریباً بٹرمن وغیرہ اس میں ہوتے ہیں اس لئے یہ آپ اس کو گرمیوں میں تقریباً ایک دن ہفتے میں ایک دن استعمال کریں اور سردیوں میں ہفتے میں تین بار بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنی زیادہ سردی میں استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ دیں گے اگر آپ لوسن وغیرہ بچے استعمال نہیں کریں گے تو انڈے زیادہ تر خراب ہو جاتے ہیں ان میں فرٹیلٹی وغیرہ نہیں آتی لوسن کھلانے سے آپ کو پرندوں کو اچھی برید لے سکتے ہیں آپ تقریباً اس کو ہفتے میں تین بار دیں میں سردیوں کی بات کروں سردیوں میں آپ تین بار دے سکتے ہیں اور گرمیوں میں ہفتے میں ایک بار دیں دین آپ نے لازمی ہے یہ دیکھیں اگر یہ آپ کو میں اثر نہ ہو تو آپ پالک وغیرہ استعمال کریں گر میری ویڈیو آپ کو پسند رہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دبائیں تاکہ میری ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا کیار رکھئے گا اللہ حافظ